بلکل آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے عوام کو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے عوام پاگل وی بی ہے سلام سر جی یہ ہزار کا نوڈ پکڑا ہے اس میں کتنے لیٹر پیٹرول آئے گا ابھی یار مہنگا ہوئے یا نہ ہوئے ہمیں ٹنشن نہیں ہے میرے بھائی کیوں کی کمکی کر دیو تسی ہمات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے یہاں پہ اور لوگوں میں غصہ بھی بایا جا رہا ہے کیا کہیں گے حکومتی پالیسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جوتیاں مار رہی مارتی جائے جوتیاں مار رہی ہے تو اور کیا ہو رہا ہے میں عمران خان کو اسپورٹ کر رہا تھا اور ہمیشہ زندگی میں بھی کرتا رہا ہوں گا اور اپنے بچوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ میرے ہی لیٹر کو اسپورٹ کریں زندگی میں ناظرین اگر مجھ سے پوچھے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے مہنگی چیز کون سی ہے تو میں کوئی دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک باکس ہے بہت بڑا یہ ٹینکی جو ہے نا یہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی ہے اس وقت سب سے زیادہ قیمت ہے اس کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہے یہ بالکل ظلم ہے وہاں پہ مران خان تو اسی میں پورا کر رہا تھا سب کچھ ٹینکی فل کروائیں گے نہیں فل کہاں سے کروائیں گے جتنا مہنگا فیول ہے کیسے فل ہوگی تیسری دفعہ اضافہ کر دیا چند دنوں میں ناظرین یہ جو آپ لمبی طویل لائن دیکھ رہے ہیں یہ کسی بارات کی انٹری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آگے چیک پوسٹ ہے جس کی وجہ سے یہ ٹرافک بلوک ہے یہ اس کے پیچھے کیا ریزن ہے کہ اتنی لمبی لمبی لائنیں کیوں لگ گئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے جو آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے یہ اس کا نسیجہ ہے آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ کچھ دنوں میں تیسری بار انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا سوچا پاکستان کے عوام چند روپے بچانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی گاڑیوں کو پیٹرول پمس پلے کے آ رہے ہیں بائیکرز کی ایک کثیر تعداد ہے اگر یہاں یاد کرواتا چلوں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو حکومت تھی وہ مہنگائی مارچ کرتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف اس میں پی ڈی ایم نے ان کا ساتھ دیا ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کیسے گرائے گیا آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کا مطلب یہ ہے کہ اشیہ کورنوس کی قیمتوں میں آگ لگے گی ان بھائی سے جانتے ہیں کہ کتنی دیر لگی نے اس سپورٹ پہ پہنچنے کے لیے کبہ کے کام کے بعد یعنی کہ میں فری ہوں نا پانچ بجے کے بعد اس لائن میں لگا ہوں پانچ بجے کے لگیں اور اس وقت ٹائم ٹائم کیا ہے صبح کے بندے کی تکاور سے اب تک جب بندہ پانچ گھنڈے یہاں پہ جا کے اس بندے پہ کیا پوچھے گی آپ کو بہتر جانتے ہیں آپ کی نمازیں بھی گئیں نمازیں بھی گئیں اور بچوں کو جو ٹائم دینا تھا گھر میں ٹائم دینا تھا وہ بھی کیا ناظرین حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستانی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہاں پہ بزرگ بھی ہیں ہمیں نظر آ رہے ہیں یہاں پہ لیڈیز بھی ہیں یہاں پہ بچے بھی ہیں گاڑیوں میں اور ایک طویل لمبی لائن لگی ہوئی ہے میم کیا کہیں گی کیا ہونے جا رہا ہے ملک میں آپ کو کیا لگ رہا ہے اتنی مہنگائی ہو گئی پیٹرولی مصنوعات میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں دوبارہ سے تیسری ٹائم تھرڈ ٹائم انہوں نے پاول دی تھی کہ پیٹرول مہنگا کریں گے کیا کہیں گے آپ بلکل آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے عوام کو دیکھ رہے ہیں آپ کیسے عوام پاگل ہوئی بھی ہے احساس نہیں کسی کو بھی چیز کا بھی بتا نہیں کیا ہو رہا ہے اس ملک کا کیا بنے گا روزانہ کوئی نہ کوئی چاپ کی مہنگی ہو رہی روزانہ کوئی نہ کوئی چیز آپ کی مہنگی ہو رہی اس سے تھوڑی کو سا وائب کر سکتے ہیں ملک میں اچھا ایک سوال یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت کے خلاف یہ مہنگائی مارچ کرتے تھے تو یہ تو خود مہنگائی میں اضافہ کر رہے ہیں دی بند سے ہی ہو رہا ہے جب سے ہی آئیں آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ اگلا الیکشن ہوتا ہے تو کسے ووٹ دیں گے آپ خان صاحب کوئی ناظرین عوام پریشان ہیں یہاں پہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں کتنا رش لگاوا ہے بائیکرز کی ایک کثیر تعداد ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے کیمرمند دکھائیں دیکھ لنبی لائن ہے یہ لائن ابھی کچھ کم ہو گئی ہے یہ یہاں پہ عوام کا جمع گفیر تھا بائیک کتنا ٹائم لگا پہ ٹرول ڈلوانے میں دیس منٹ کیا کہیں گے حکومتی پالیسی کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جوتیاں مار رہی ہے جوتیاں مار رہی ہے یہ بالکل ظلم ہے عوام پہ مران خان تو اسی میں پورا کر رہا تھا سب کچھ کارڈ بھی چلا رہا تھا وہ جو سید کارڈ ہے اور باقی سب لنگر کھانے بھی چل رہے تھے اب ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ خود کھا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بائی جن کتنی دیر ہوگی پیٹرول کی لائن میں لگے ایک گھنٹہ دیر ہوگی ایک گھنٹہ ہو گیا اچھا یہ بتائیں مجھے لگ رہا ہے آپ نے کچھ کھانے والی چیز لٹکائی ہوئی ہے یہ دکھائیں درہ یہ کیا ہے یہ میں کھانا لے کے جان کھانے لگے جو تو خراب ہونے کے بھی چانسز ہیں ہو سکتا خراب بھی ہو سکتا ہے خراب ہو گیا ہو یہ بھی لگ رہا ہے اچھا یہ بتائیں کہ کب پتہ لگا کہ پیٹرول بہنگا ہو رہا ہے مجھے دن کو پتہ لگا تھا آج اچھا تیسری دفعہ اضافہ کر دیا چند دنوں میں جی جی ٹھیک ہے تسلی ہے تسلی ہے مطلب ٹھیک کر رہے ہیں کام غلط کر رہے ہیں یہ تو غریب آبام کو مارنے کے لئے کر رہے ہیں سر جی یہ ہزار کا نوڑ پکڑا ہے اس میں کتنے لٹر پیٹرول آئے گا ابھی آئی تینک ہے تین چار لٹر آئے گا اور پانچ لٹر آئے گا بھی دو سو دس کے قریب ہے پانچ سے تھوڑا تا کام آئے گا ابھی اضافہ ہونے جا رہا ہے تیسری بار یہ پیسے پکڑے پہلیا مجھے یہ بتائیں کہ تیسری بار اضافہ ہو گیا پیٹرول کی قیمت میں کیسا محسوس ہے آپ کو لگتا ہے یہ پیٹرول یہاں پر کھڑا ہوگا نہیں مجھے لگتا اور اوپر جائے گا اور اوپر جائے گا کیونکہ میں بینکر ہوں میں میں یہ جانتا ہوں کہ بھی ڈالر ابھی اور اوپر جانا ہے ٹھیک ہے اور چونکہ پوری دنیا میں پیٹرول اس سے ہم سے زیادہ ایکسمنسیو ہے ہمیں اس کے برابر آنا ہی پڑے گا لیکن جسا پہلے گورنمنٹ چال رہی تھی میں یہاں پہ امیان خان کی بات نہیں کر رہا باقیوں کی بات کر رہا ہوں جیسے پہلے گورنمنٹ چال رہی تھی اس میں سبسیڈی کیسے دے رہے تھے یہ چیز انڈیسٹینڈ کریں کوالٹیکل ہی بات کی جائے تو وہ لوگ بس ابھی اس وقت احتجاج کر رہے ہیں لیکن اس طریقے کا احتجاج ہو نیراج جیسے ہونا چاہیے کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کے جو پرائی مینسٹر ہے جس کو ہم پرائی مینسٹر کہتے ہیں تو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا بیگرز کانٹ بی چوزرز اس کو عملی جامعہ جو ہے وہ ابھی کہنا جائے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے بیگرز تو ہمیں ڈیکلیئر کر دیا ہے جو کہتے جائیں گے ہم چھپ کر کے بھناتے جائیں گے ٹنکی فل کروائیں گے نہیں فل کہاں سے کروائیں گے جتنا مہنگا فیول ہے کیسے فل ہوگی ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں تیسری بار اضافہ کر دیا حکومت میں کیا سمجھتے ہیں سنبالہ نہیں جا رہے ہیں اویسی بات ہے اس میں کچھ ڈاؤٹ والی کوئی بات ہے مات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا رش ہے یہاں پہ اور لوگوں میں غصہ بھی بایا جا رہا ہے ہر طرح سے اپنے گم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں بھائی کتنی دیر سے گھڑے ہیں ان سے جانتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر یہ بتائیں کتنی دیر ہوئے لائن میں لگے سر مجھے دوسرا گھنٹہ ہے مطلب آپ ساتھ بیٹے کا لائن میں پیٹرول میں یقین مانے میں چوتھا پمپ ہے جو یہ چوتھا پمپ ہے پچھلے تین میں دو ایک گھنٹہ کھڑا ہو کے میں آگئے ہوں سوپر سے نکلا پیٹرول لگنے اور یہ آپ کو بس ایک لیمیٹڈ سے بجت ہونی ہے اس میں کو بہت زیادہ مانٹر نے بچا لینا یہ بجت نہیں یقین مانے بہت بہت رہا کر دیا انہوں نے مارا بھائی ان مولک کے حالات جس طرح لوٹ رہے ہیں نایب کو چاہتے ہیں کہ نایب ختم ہو جائے بھی ان کے بلکل بھی کیس نہ ہے برحال ابھی نایب نے ان کے پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے کہ ارشت وارن سوری ایف آئے نے نکال دیا ہے اور میں امران خان کو سپورٹ کر رہا تھا اور ہمیشہ زندگی میں بھی کرتا رہا ہوں گا اور اپنے بچوں کو بھی یہ کہوں گا کہ وہ میرے ہی لیٹر کو سپورٹ کریں زندگی میں اور ان جیسے چوڑوں سے بچنے کے لیے ہمیں سڑکوں پر نکالنا پڑے گا چا 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 یہاں سے چہرے مر جائے نے تیجی وری دافع کرتا ہے پیٹرول کیمت دے بیچے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں کوئی مسئلہ کھنہ کا مہنگا ہوئے یہ تانو لگے گا نہیں یار مہنگا ہوئے ہمیں ٹنشن نہیں ہے کیوں کی کم کی کر دیو تجھی کم ہے کاروازدہ کرنما اللہ ہمدلیاللہ شکریے تو میں نوائے دس ہو گریب سے مار گیا بلکل دو سو پنچی روپے لٹر پٹرول ہوں لگا ہے تو کوئی بات نہیں کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے کچھ نہیں ہو اچھا آپ کتنے بچے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پانچ بچے ہیں سارے پڑھتے ہیں اکیلا کماتو خان صاحب نے جو زیادیاں کی ہیں اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے خان صاحب نے تین سال تھاڑے تین سال زیادیاں کی ہیں نام نے کبرائے نہیں ہے نا اس کا ڈائی لگتا کہ کبرانہ نہیں ابھی نہیں کبرانہ اچھا تو ابھی تو بیڑا ابھی تو کام خراب ہو گیا ابھی تو بہت زیادہ کام سٹارٹ ہوا ہے خراب نہیں اسٹارٹ ہوا ہے اچھا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آخری ایک لٹر پٹرول کی قیمت کیا ہو تو آپ کو لگے گا کہ مہنگائی ہو گئی ہے جتنی بھی ہو جائیں پانچ سور پہ لٹر ہو جائیں ہمیں یہ جکین ہے کہ کنٹرول اچھا ایک سوال ہے پانچ سور پی لیٹر ہو جائے تو آپ پھر پیٹلو اللہ لیں گے پٹرول بریک تو نہیں ہے نا بریک تو نہیں ہے نا کام تو چلانا اچھا پانچ سور ہو جائے آپ کو محسوس ہوگا کہ مہنگائی آگر پانچ سور پی لیٹر پٹرول ہو جاتا ہے پچھلے تین سالوں میں نہیں سوس ہوا نا نہیں اتنا پٹرول مہنگا بھی نہیں تھا نہیں نہیں کیوں نہیں مہنگا تھا ایسی رپے سے نبی رپے چھوڑ کے گئے ہیں نا ڈیرڈ سوس نے کیا نا ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا آگے مویدے اس نے کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی پکتر ہیں اب بھی امران خان کی حکومت ہے نو لیک کی نہیں ہے ہمچ آپ یہ بتائیں آخری سوال ہے آپ سے دل پر آتا رکھیں دل میرا ٹھیک ہے تڑکتہ نہیں ہے ہم نے یہ بتائیں کہ آخر یہ آپ ووٹ اگلے الیکشن میں کسے دیں گے شیر کا ہے شیر کا ہے پہلے بھی شیر کا پہلے بھی شیر کا اب بھی شیر کا آگے بھی شیر کا زندہ بار یہ سب سردانوں کی میری بگت ہے اور سب سے بڑی میری بگت ہے امریکہ کی بیٹا کتنی ہے آپ کی 13 years 13 okay جب آپ 18 کے ہو جائیں گے تو کس پولیٹیکل پارٹی کو ووٹ کاس کریں گے PTI کیا وجہ ہے وہ میری فیوریٹ ہے کیونکہ وہ امریکہ کو اچھا جواب دیتی ہے امریکہ کو اس نے بہت اچھا جواب دی ہے امران خان نے اس کے آگے انگلیٹ ہے یہ میں بہت خوش ہوں سر اصل میں نا کرپشن ہم لوگ کی نا جڑوں میں بیٹھ گئی ہویا اور یہ معاملات اسی چینل چلیں گے یہاں پہ پانچ سو کیا ہزار روے کا بھی ہو جائے گا نا لوگ خریدیں گے اور مزید کرپشن کریں گے ناظرین اگر مجھ سے کو پوچھے کہ اس وقت پاکستان میں سب سے مہنگی چیز کون سی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ایک باکس ہے بہت بڑا یہ ٹینکی جو ہے نا یہ پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی ہے اس وقت سب سے زیادہ قیمت ہے اس کی اس کی سیکیورٹی کے لیے سیکیورٹی کی ضرورت ہے ہاں یہ مزید کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ پیٹرولیو مسنوات میں اضافے کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں اور ان سے پوچھیں کہ کتنی دیر ہو گئی اسلام علیکم بھائی کتنی دیر ہو گئی پیٹرول کی لائن میں سر گھنٹے سے اوپر ہو گیا تیسری بار اضافہ ہو گیا ہاں جی ہو گیا کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا ملک ساتھ بس اللہ ہی جانتے ہیں کیا ہوگا حالات تو اچھے نہیں نظر آرہے بھود مہنگائی کر رہے ہیں پہلے کہ ہم یہ کر دیں گے وعدے کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اس طرح کر دیں گے مہنگائی کام کر دیں گے پیٹرول کو سٹیبلیٹی کریں گے کام کریں گے لیکن پھر زیادہ کر دی ہیں انہوں نے اور اتنا زیادہ کر دی ہے یہ کہ مہینے میں دو دفعہ جھٹکا دے چکے ہیں